ایک بڑی عورت مسجد کے سامنے بیک مانگتی تھی ایک شخص نے اسے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کی قابل نہیں ہے تو اس بڑی عورت نے کہا کہ ہیں تو پھر آپ یہاں کیوں بیک مانگ رہی ہیں بڑی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے میرا بیٹا نکری کیلئے بیرون ملک گیا ہے جاتی ہوئے اخراجات کیلئے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا وہ خرچ ہو گئی ہیں اسی وجہ سے میں بیک مانگ رہی ہوں اس شخص نے پوچھا کیا آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بیچتا ہے بڑی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر ماہ رنگ رنگ کاغذ بیچتا ہے جسے میں گر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں وہ شخص اس کے گر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بنگ کے ساٹھ ڈرافٹ چسپا کر دی گئے ہیں ہر ڈرافٹ پچاس ہزار روپئی کا تھا تعلیمی آفتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے اس شخص نے اس ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتی ہوئی بھی وہ بیک مانگتی رہی ہے ہماری حالت بھی اس بڑی عورت کی طرح ہے ہمارے پاس قرآن ہیں اور ہم اسے اپنے مو سے چھمتے اور ماتے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اس صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گے تب ہی انشاءاللہ ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں بہتر ہوگی بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے اے نماز سے آج ہم سب محروم ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت اور کو سمجھنی کی توفیق عطا فرمائیں